پیارے بچوں کسی جنگل میں ایک کبوتر کی مٹھائی کی دکان بہت مشہور تھی اور دور دراز سے پرندے آ کر اس کی مٹھائی کھانے آتے تھے کبھی کبھار توتہ آ جاتا کبھی کبھار چیر وغیرہ ایک دن ایک گوری کبھی ہے اس نے کہا کہ آج میری گھر میں میری ممہ آ رہی ہے بڑی دور سے اور میں جو ہے وہ مٹھائی لینے آئی ہوئی ہوں اس پر کبوتر کی گھر والی کہتی ہے کہ آج ہم آپ کو ادار نہیں دے سکتے ہم نے ادار بند کیا ہوا ہے لہٰذا آپ چلی جائیں پیسے دے کر آئیں تو پھر ہم آپ کو مٹھائی دیں گے اس پر کا گوری کبھی کو گوسہ آ جاتا ہے وہ کہتی ہے کہ میں کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی ہوں یا میں یہ جنگل چھوڑ کر جا رہی ہوں اس پر کبوتر کہتا ہے کہ ہم نے بھی تو سودا سلس لینا ہوتا ہے اس پر پیارے بچوں سے گوسہ آ جاتا ہے وہ کہتی ہے کہ میں آپ کا کاروبار جو ہے وہ ٹھپ کر دوں گی بات کر کے دکھاؤں گی پھر وہ اڑ کر چلی جاتی ہے پیارے بچوں پھر وہ اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہے جا کے کبوتر اور جو اس کی گھر والی وہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے ٹھیک کیا اس کے ساتھ پہلے بھی اس کے بہت یادہ پیسے بنے ہوئے تھے پیارے بچوں گوری کبھی جب گھر جاتی ہے تو کالو کواہ سویا ہوا ہوتا ہے اسے جا کر کہتی ہے کہ آج میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے آج میری ممہ گھر آ رہی تھی آج کبوتر اور اس کی پتری نے میری بہت زیادہ انسالڈ کی ہے بیستی کی ہے میں ان کا کاروبار ختم کر کے رہوں گی اور میری خواہش ہے کہ میں بھی اس کے سامنے والے دکان پر مٹھائی کی دکان لگاؤں اور یہ دونوں جائے نا پھر ان کو پتا چلے کہ کواہوں سے پنگا کیا کیس طرح انہوں نے لیا ہے کواہ بھی اس پر راضی ہو جاتا ہے وہ پھر دونوں ٹونو چلیا کے پاس چلے جاتے ہیں کیونکہ ٹونو چلیا کی جو مٹھائی بنانے کا طریقہ اسے بہت اچھا طریقہ سے آتا ہے پھر وہ دونوں جا کر اسے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم دکان بنا رہے ہیں مٹھائی کی اور ہمیں آپ کی ضرورت ہے آپ مٹھائی بہت اچھی بناتی اور ٹونو چلیا کو بھی کام کی پیارے بچوں ضرورت ہے اس نے کہا ہے باہر بھی کام کرنا ہے اور یہیں بھی کام کرنا ہے وہ اس پر راضی رضا مند ہو جاتی ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بہت اچھی پی دیں گے اچھی تنخواہ دیں گے پھر وہ اسے بتاتے ہیں کہ کبوتر کے ساتھ والے جو دکان ہے کار صبح وہیں آ جانا پیارے بچوں دیکھتے ہی دیکھتے کالو کواہ اور اس کی پتنی گوری کبھی نے بھی پیٹھائی کی خوبصورت دکان بنا دی اور اس پر پیارے بچوں کبوتر نے اپنی گھر والے سے کہا کہ وہ بھی اپنے نصیب کا کمائیں گے اور ہم بھی اپنے نصیب کا کمائیں گے جو ہمارے نصیب میں ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا اور جو ان کے نصیب میں ہے وہ انہیں مل کر رہے گا تم ٹیمسن نہ لو ادھر گوری کواہ اور کالا کواہ جو ہے وہ زور زور سے آواز لگا رہا تھا کہ تازی مٹھائی لے لو تازی اور سستی کبوتروں سے بھی سستی مٹھائی ہم سے لے لو اور دیکھتے ہی دیکھتے پیارے بچوں ان کی دکان پر بہت زیادہ رش لا گیا اور بہت ہی جلد ان کی مٹھائی روزانہ جلد ہی ختم ہو جاتی اور ٹونو چڑیا جاتی وہ بہت خوش تھی وہ کبوتروں کو کہتے ہیں کہ میں نے کتنی لذیذ مٹھائی بنائی ہے کہ وہ تو بہت جلد ہی بھی اک جاتی ہے اور توتہ جو وہاں بیٹھا تھا اس نے بھی کہا کہ مجھے بھی مٹھائی دو غلاب جامل زیادہ ڈالنا اور برفی تھوڑا سا کم ڈالنا سو ملوہ بھی زیادہ ڈالنا اور مجھے ایک بڑا سا کیک بھی دے دو میرے آج چھوٹے منہ کا سال گیرہ ہے جو بڑی میں دھوم دھام سے کروں گا پیارے بچوں ایسے چلتا رہا اور گوری کبھی اور کالو کبھی کے پاس بہت زیادہ رقم آگئی جبکہ کبوتر اور اس کی گھر والی کی جو مٹھائی تھی وہ پہلے سے کام بکھتی اور وہ دونوں بہت زیادہ پریشن پیارے بچوں ایدھر جو گوری تھی وہ اپنے خامد کالو کبھی کہتے ہیں کہ وہ مجھے اتنا مزہ نہیں آ رہا مجھے مزہ تب آئے گا جب یہ دونوں کنگال ہو جائیں گے ان کی دکان داری ختم ہو جائے گی تو میں ان دونوں کو اپنے پاس ملازمت کے لئے رکھوں گی اور ان سے خوب برتند ہوں گی اور میری یہی خیشے پھر کالو کبھی کہتے ہیں کہ وہ آج رات جو ہے وہ دکان پر نہیں ہیں دوسرے جنگل گئے ہوئے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کی بٹھائی لے کر اپنے دکان پر رکھ لیتے ہیں پیارے بچوں پھر انہوں نے ایسا ہی کیا کہ اس کی بٹھائی ایک ہی کر کے لا کے اپنی دکان پر سجا دی جب دوسرا دن ہوا جب وہ واپس آئے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا کبھت رونا ہے کیونکہ ان کی دکان میں کچھ بھی نہیں بچا تھا سب کا سب چھوڑی ہو گیا تھا ان دونوں نے رونا شروع کر دیا اور وہ زور زور سے رونے لگے جبکہ پیارے بچوں دوسری طرف کالو کبھی اور گوری کبھی جو تھی وہ ان دونوں کو دیکھ کر ہنس زور زور سے ہنس رہی تھی اور ان کی خیش بھی یہی تھی کہ یہ دونوں کنگال ہوں اور ان کو کنگال دیکھ کر وہ جو ہے نا وہ مزل ہیں اس کے بعد گوری کبھی ٹونو چلیا کو کہتی ہے کہ تم جا کر کبوتر کی گھر والی کو بلا کر لاؤ مجھے اس سے ضروری کام ہے پھر ٹونو چلیا جو ہے وہ کبوتر کی گھر والی کے بعد جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ تمہیں جو ہے گوری کبھی بلا رہی ہے جب وہ آتی ہے تو گوری کبھی اسے کہتی ہے کہ ہمارے پاس آپ کے لئے ایک کام ہے آپ ہمارے برطن دو دیا کریں اور اپنے خامد کو بھی لے آئے کریں وہ بھی ہاتھ بٹا دے گا اور ہم آپ کو اچھی تنگا دیں گے اس پر کبوتر کہتے ہیں کہ نہیں مجھے سب ملوم ہے کہ ہماری مٹھائی بھی آپ نے چرائی ہے لیکن آپ نے اچھا نہیں کیا ہم بھوک سے بات جائیں گے لیکن آپ کی نوکری کرنا پسند نہیں کریں گے ہم دوبارہ محنت کریں گے اور کامیاب ہوں گے یہ کہہ کر بیارے بچوں وہ وہاں سے اپنے کی طرف چلی جائے